میں زینت جبین صدقی ایک بار پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں اپنی ایک تازہ ترین کہانی دل خوش ہوا لے کر حاضر ہوں سماعت فرمائیں جارے کی صبح تھی دھوپ اپنا آنچل دھیرے دھیرے پھیلا رہی تھی گرم سنہری سنہری دھوپ پیڑوں سے چھن کر سہن میں لگے گل داوودی کے گملوں تک پہنچ چکی تھی میں گیس بند کرتی چائے کا کپ لیے سہن میں آئی راج گملوں میں پانی ڈال رہے تھے چائے دیکھتے ہی پانی کپ آئی زمین میں رکھتے ہوئے مسکرہ کر انہوں نے مجھے دیکھا جیسے وہ چائے کا انتظار ہی کر رہے تھے میں نے کپ انہیں پکڑاتے ہوئے خوشدلی سے کہا چائے پیلو پھر سبزی لانے چلتے ہیں صبح صبح سبزیاں اچھی ملتی ہیں اسی بہانے ہم دونوں کا واغ بھی ہو جائے گا ہاں ہاں میں بھی یہی کہنے والا تھا راج کپ پکڑتے ہوئے سہن میں رکھی کین کی کرسی پر بیٹھ گئے دھوپ کا ایک ٹکڑا کھڑکی سے اتر کر کھلے سہن میں آ گیا تھا نرم ملائم سے یہ دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی راج نے چائے ختم کرتے ہوئے کپ مجھے پکڑایا اور تم تیار ہو آؤ جب تک میں باقی پودھوں میں پانی ڈال لیتا ہوں کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے پائپ اٹھا کر اپنے ادھوڑے کام کو پورا کرنے لگے دس منٹ بعد ہم دونوں پیدل ہی سبزی خریدنے جا رہے تھے راستے میں کئی اور لوگ بھی سڑکوں کے کنارے واغ کرتے نظر آ رہے تھے جارے کی یہ ایک خوبصورت سی صبح تھی سڑکوں پر آنا جانا کم ہی تھا کروس روڈ سے نکل کر من سڑک پر آنے میں ہمیں دس منٹ لگ گئے تھے ویسے بھی راج کے ساتھ وقت کا پتہ کہاں چلتا تھا ہماری شادی کو تین سال ہو گئے تھے راج کا اپنا ایک چھوٹا سا بیزنس تھا اور میں دھر پر رہ کر اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کر رہی تھی زندگی بڑی خوبصورت تھی راج کے ساتھ ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے من روڈ پر چلتے ہوئے بھی ہم دونوں کو دس منٹ ہو گیا تھا اور اب ہم سڑک کے کنارے بنے گراؤنڈ میں تھے جہاں تازہ اور خوبصورت سبزیاں بکتی تھیں گوھ سے لوگ سبزیوں کو لے کر بھور کے وقت ہی نکل پڑتے تھے اور آٹھ بچتے بچتے سبزیاں اس گراؤنڈ میں آ جایا کرتی تھیں سڑکوں پر لوگ نظر آئیں یا نہ آئیں اس گراؤنڈ میں لوگ ضرور موجود ہوا کرتے تھے تازہ سبزیوں کے لیے یہی ایک جگہ تھی اور یہاں بھی سبزیاں بارہ بچتے بچتے ختم ہو جایا کرتی تھیں راج کو پالک پسند آیا اور مجھے مٹر اور پھول گو بھی اور ابھی ٹماٹر کے لیے ہم آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ میری نظر اس بوڑھے پر پڑی جو گراؤنڈ میں ایک کنارے سکڑ کر بیٹھا تھا اس کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سفید مرہیاں تھی میں لپک کر اس بوڑھے کی طرف جانے لگی راج نے مجھے کہا بھی یہ تم کہاں جا رہی ہو بس بس ابھی آئی کہتی میں اس بوڑھے کے پاس پہنچ گئی میرے وہاں پہنچتے ہی مرگیاں پھڑ پھڑا کر اس بوڑھے کی پیاروں کے نیچے چھپنے لگی اور بوڑھے بابا جو سکڑ کر بیٹھے تھے ان کے اندر کچھ حرکت سی ہوئی وہ دونوں مرگیوں کو پیاروں کے نیچے سے باہر نکالتے ہوئے بولے دیکھو بیٹی بڑی پیاری مرگیاں ہیں وہ مرگیوں کو اٹھا کر میری طرف بڑھائے تو میں اچھل کر ذرا دور ہو گئی کیونکہ مجھے مرگیاں دیکھنی پسند تھی اسے پکڑنا نہیں راج آو نا میں نے گردن مول کر دور کھڑے راج سے کہا تو وہ سبزیوں کا تھیلا پکڑے میرے قریب آ گئے دیکھو نا کتنی پیاری مرگیاں ہیں میں لوں گی میں راج کی طرف دیکھتی ہوئی خوشدلی سے بولی ارے کیا کروگی لے کر چلو رہنے دو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جانے لگے راج مجھے لینا ہے میں اس کے سوب بناؤں گی دیکھو نا دیسی مرگیاں ہیں اب کہاں اس شہر میں دیسی مرگیاں ملتی ہیں میرا لہجہ سرہ زدی سا تھا میں راج سے اپنا ہاتھ چھڑا کر واپس سے بڑھے بابا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی بابا کتنے میں دیں گے میری نظریں اب مرگیوں پر تھی پانچ سو کی ہیں دونوں وہ دونوں مرگیاں میرے سامنے کرتے ہوئے بولے پانچ سو زیادہ نہیں آجا یہ راج تھے جو میرے پیچھے پیچھے آ گئے تھے میں نے گردن مول کر انہیں دیکھا اور قدر دھیمے لہجے میں بولی ہر جگہ مول ملائی نہیں کرتے راج مجھے یہ مرگیاں پسند ہیں اور پھر دیکھو نا یہ بابا کتنی سردی میں اپنے گاؤں سے صرف دو مرگیاں ہی لے کر آئے ہیں شاید ان کو پیسوں کی ضررت ہو میرا لہجہ سرد دھیمہ ہو گیا تھا پیسوں کی ضررت کسے نہیں ہوتی راج ضررت ناراض ہوتے ہوئے بولے ہر کسی کو ہوتی ہے مگر ان کو زیادہ ہے میں موہ بنا کر بولی اور ایک بار پھر بابا سے کہنے لگی کچھ کم بھم بھی کریں گے یا کتنے پیسے دیں گے آپ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں راج کی طرف دیکھنے لگی جو والٹ کھولے پیسے گن رہے تھے تین سو سے زیادہ نہیں دوں گا دینا ہو تو دیں ورنہ راج والٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور بابا مرگیوں کو پیروں کے نیچے کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے کیا راج پانچ سو کی چیز کون بھڑا تین سو میں دے گا میں آنکھیں نکالے ناراضگی سے بولی ارے دیکھو تو دونوں کا وزن ایک کلو سے زیادہ نہیں ہوگا میں تین سو ٹھیک دے رہا ہوں راج میرا ہاتھ پکڑے جانے لگی کیا راج تم ہر جگہ مول تول کرتے ہو دیکھو تو سہی دیسی مرگیاں ہیں موسم سردھ ہے بڑا مزہ آئے گا سوپ پیتے کچھ پیسے اور بڑھاؤ اور مرگیاں لے لو میں راج سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولی راج اب تک وہیں کھڑے تھے اور میں ایک بار پھر ان مرگیوں کے پاس کھڑی تھی بابا پانچ سو سے کچھ کم کر دیں دیکھیں مرگیاں چھوٹی چھوٹی تھی ہیں اب میں بڑے پیار سے کہہ رہی تھی مجھے لگا راج میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گیا ہے بیٹا سارے چار سو لگیں گے اس سے کم نہیں کر سکتا بابا چار سو لے کر دے دیں آپ کی مرگیوں پر میرا دل آ گیا ہے میرا لہجہ بڑا میٹھا تھا ٹھیک ہے چار سو ہی دے دیں بابا نے مسکرہ کر بابا کے مسکرہ کر کہنے پر میں خوش ہو کر راج کی طرف دیکھی جو پیسے نکال چکے تھے دیسی مرگیوں کا اپنا مزا ہوتا ہے میں یہ کہتی راج سے پیسے لے کر بابا کو پکڑانے لگی پیسے لینے کے لیے بڑھا بابا کا ہاتھ رکھ سا گیا بیٹا یہ دیسی مرگیاں نہیں ہیں میں نے دو چالانی چوزیں خریدے تھے ان چوزوں کو بڑے پیار سے پالا ہے میں ان مرگیوں کو نہیں بیچتا مگر مگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ان کا لہجہ اداس ہو گیا تھا میرا بڑھا ہوا ہاتھ واپس ہو گیا میں نے راج کی طرف دیکھا رہنے دو فارم کی مرگیاں ایک سو بیس روپے کلو مل جاتی ہیں وہیں سے لے لیں گے بیکار کی مرگیاں ہیں چار سو میں کیلو بھر راج بڑھ بڑھا رہے تھے ان کی باتیں سچ بھی تھیں مگر میرے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا میں کھڑی تھی میری نظریں اب بابا پٹی کی تھی جو ایک بار پھر مرگیوں کو اپنے پیروں کے نیچے کر رہے تھے بیٹا یہ یہ دیسی مرگیاں نہیں ہیں یہی تو کہا تھا انہوں نے لوگ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ یہ بندہ اپنی بک جانے والی مرگیوں کو سچ بول کر بیچ نہیں پایا تھا اسے پیسوں کی ضرورت بھی تھی پھر بھی وہ وہ میری آنکھیں بھر آئی تھی راج اب میرا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے چل تو میں بھی رہی تھی مگر میری گردن مڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی بابا اپنی مرگیوں کو پیروں کے نیچے رکھے ایک بار پھر اس انتظار میں تھے کہ کوئی دوسرا ان کی مرگیوں کو لینے آئے گا راج میں نے ہاتھ چھوڑاتے ہوئے ذرا زور سے کہا تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں اب کیا ہے راج تم نے دیکھا نہیں بابا کی مرگیاں سچ بولنے پر بھک نہیں سکی میرا لہجہ ذرا اداس سا تھا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے تو یہ کہ سچی کوئی قیمت ہوتی ہے راج میں نے راج کا ہاتھ بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی مجھے تو لگتا ہے اس چھوڑ کی دنیا میں اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کی اس سے قیمتی چیز اور کچھ بھی نہیں تم پیسے نکالو میں انہیں خوشی خوشی دوں گی اور مرگیاں بھی نہیں لینا مجھے میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے اور راج کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر رہی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے ساتھ لیے چل پڑے ایک بار پھر سے ہم دونوں بابا اور ان کی مرگیوں کے پاس کھڑے تھے ہم دونوں کو دیکھ کر بابا کی آنکھوں میں چمک سیا گئی تھی راج پیسے نکال رہے تھے اور بابا پیروں کے نیکے سے اپنی مرگیاں راج نے پانچ سو کنوٹ مجھے پکڑایا اور میں وہ نوٹ بابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بابا آپ کے سچ سے دل خوش ہو گیا یہ پیسے آپ رکھ لیں اور اپنی مرگیاں بھی بابا نے ہیرانی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا رکھ لیں بابا راج نے مسکرا کر کہا تو بابا کے چہرے کی پر مسکراہت پھیل گئی انہوں نے نوٹ پکڑا اور ہم دونوں کو دعائیں دیتے اپنی مرگیوں کو گود میں اٹھائے دھیرے دھیرے سڑک کی طرف جا رہے تھے اور راج مجھے ساتھ لیے ٹکن مارٹ کی طرف میری آج کی کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے میں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی ایک تاسہ ترین کہانی لے کر جند حاضر ہوتی ہوں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں فی آمان اللہ موسیقی موسیقی